اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے زہیب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیزنی پلس کی ایک سیریز میس مارول کی پہلی اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جن جن دوستوں نے ابھی تک میس مارول کی سیریز سٹارٹ نہیں کیا تو ان کے لیے بہت سے در سپوائلرز ہیں اس سیریز کے ریلیز ہونے سے پہلے اس چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی جس میں کچھ باتوں پر کافی سارے دوستوں نے اعتراض کیا تھا اور خوش قسمتی سے اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ نے ان باتوں کو درست ثابت کر دیا میس مارول کی پہلی اپیسوڈ جیسی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کمالا خان اپنے یوٹیوب کی چینل کیلئے کیپٹن مارول پر ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے جس میں وہ کیپٹن مارول کو کچھ زیادہ اوپی یعنی اوور پاور دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیپٹن مارول نے تھینوس کو پانچ مار کے ہرا دیا جبکہ اصل مووی میں تھینوس نے کیپٹن مارول کو پانچ مار کے مووی سے ہی باہر نکال دیا تھا اس بات سے کمالا خان کی رفلیکشن مل رہی ہے کہ وہ کتنی زیادہ کیپٹن مارول کے بارے میں سوچتی ہے اس کے بعد آگے دکھاتے ہیں کہ کمالا خان کا بھائی آمیر کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کا والد اسے کہتا ہے کہ اگر تم کھانے سے پہلے لمبی لمبی دعائیں پڑھو گے تو تم بھوکے مر جاؤ گے اسلام میں ہر بات اور ہر کام کے لئے دعائیں موجود ہیں اور وہ سپیسیوی کام کے کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہوتے ہیں ورنہ ایک مسلمان اور ایک نون مسلم یعنی غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہتا کافی زیادہ تحقیق کرنے کے بعد جب کنفرم ہوا ہے تو یہ سریز کا پہلا پوائنٹ تھا جو اسلام کے خلاف تھا پر کسی نے غور نہیں کیا ہوگا کیونکہ مارول نے اسے ایز ان انٹرٹینمنٹ یعنی مزاہ کے طور پر دکھایا ہے اور وہیں معلوم ہوتا ہے کہ کمالا خان ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جا رہی ہوتی ہے اور گھر میں اسے سارے باری باری ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کمالا پلیز دونٹ فرگیت تو لوک اتا میررز ایفیفٹین سیکنڈ جہاں پر اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینا تو وہاں پر کمالا خان اسے مسکرات کر تھواب دیتی ہے کہ میرے فاصل لیسنس بھی نہیں ہے اب یہ بھی ایک چھوٹا پوائنٹ ہے جس کو شاید کسی نے غور نہ کیا ہو مگر یہاں پر ایک ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لیسنس ہی نہیں تو بسم اللہ کس کام آئے گی اور ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ گاڑی سٹارٹ کرتی ہے اور چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے تو کمالا خان کی کار پچھلی کار میں جا لگتی ہے پھر اسے مزاہ کو سامنے رکھ کر اس کے پسے پردہ یہی میسی دیا گیا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا اور یہ سیریز کی پہلی اپیسوڈ ہے جہاں پر شروع کے کچھ ہی وقت میں مارول نے اسلام کی کچھ بنیادی چیزوں کو ہی غلط قرار دے دیا پھر دکھاتے ہیں کہ کمالا خان اپنے سکول جاتی ہے جہاں پر ہر کوئی اس کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہے یا تو یہاں پر مارول نے یہ دکھا ہے کہ وہاں پر مسلمان لوگوں پاکستانی یا انڈین لوگوں کے کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی قدر نہیں اور ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے یا تو پھر مارول نے امریکہ میں موجود سکولوں کا نظم و ضب دکھا ہے کہ یہاں پر کوئی تمیز کوئی سلیکہ نہیں ہوتا آگے چل کر کمالا خان کا ایک لڑکی سے تکراؤ ہوتا ہے جہاں پر کچھ بات ہوتی ہے اور وہ لڑکی کمالا خان کو کہتی ہے کہ اسے اس کا لاکٹ پسند آیا ہے اور کمالا خان جواب میں کہتی ہے کہ یہ اس کا نام ہے جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس کے نام کی لاکٹ کے ساتھ ہی ایک آنکھ والا لاکٹ بھی موجود ہوتا ہے اب یہ ایک آنکھ والا لاکٹ کیوں دکھایا ہے یہ چل کر آگے بتائیں گے صرف یہی ہنٹ دینا جاؤں گا کہ اس طرح کا ایک آنکھ والا انشان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے پھر جب کمالا سکول کے بعد گھر پہنچتی ہے کچھ تیر ریس کرنے کے بعد اس کی ماں اسے ساتھ لے کر بزار شاپنگ پر جاتی ہے جہاں پر سلیز میں پہلے بار پاکستانی کلچر کو دکھاتے ہوئے کو سیریز میں شامل کیا پھر ایک شاپ پر جہاں کمالا کی ماں اسے ڈریسنگ کے لئے لے کر آتی ہے تو وہاں پر ایک عورت کمالا کی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ کسی لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی انگیجمنٹ توڑ کر دنیا میں سفر شروع کر دیا ہے مینز کے مختلف قسم کے ممالک میں وہ گھوم پھر رہی ہے اور لاسٹ ٹیم وہ ایک گورے کے ساتھ دیکھی گئی جہاں پر وہ اس گورے کے ساتھ بہت کمفٹیبل فیل کر رہی ہے اور پھر کمالا وہاں پر کہتی ہے کہ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کا سفر کر رہی ہے یا گھوم پھر رہی ہے یہ بھی ایک آنے والی یا ینگ جنریشن کی ذہن میں ایک بات ڈالی جاری ہے کہ بینہ رشتے یا انگیجمنٹ کے ایک لڑکا یا لڑکی آپس میں ایزیلی رہ سکتے ہیں جبکہ اسلام میں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے بینہ کسی رشتے کے لڑکا یا لڑکی ایک گزرے کے قریب تک نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس چیز کو بہت کمفٹیبل طریقے سے دکھایا گیا ہے جب کمالا اور اس کی ماں گھر واپس آتے ہیں تو کمالا کا دوست برونو کمالا کے والد کو ایک ہوم ایسسٹن ڈیوائس انسٹال کر کے دے رہا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب بٹن دبانے کی ضرورت نہیں جبکہ صرف آرڈر دینے کی ضرورت ہے آپ موں سے کوئی بات کہیں کہ یہ مشین ویسا کرے گی تو وہاں پر برونو کمالا کے والد کو ایک ڈیمنسٹریشن دیتا ہے اور کہتا ہے جیزو باتی کھولو یار ایسی کون بولتا ہے دنیا میں باتی کھولو یہاں پر اگر یہ اردو میں یہی کہہ دیتا ہے کہ لائٹس آن کر دو تو وہ اس سے کافی زیادہ ٹھیک تھا لیکن باتی کھولو پتہ نہیں شو کے رائٹرز نے کیا سوچ گئے یہ فکر ہے اس میں ڈالا آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ انگریز ہے یعنی انگلیس سپیکنگ پرسن ہے برونو تو وہ جیسا اس کو سمجھ جائے گے وہ ویسا بولے گا تو بھائی اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کرو ترن آن دے لائٹس تو باتی کھولو پھر بھی نہیں آئے گا پھر جب برونو جانے لگتا ہے تو کمالا کی امی اسے کچھ تر ویٹ کا کہتی ہے اور چند لمحوں بعد کھانا پیک کر کے اس کے لیے لے کے آتی ہے جہاں برونو اسے پوچھتے ہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا تو کمالا کی ماں اسے آگے سے جواب دیتی ہے تو یہاں پر مارول نے پاکستانی ثقافت کا ایک بہت ہی ہرٹ وارمنگ پوائنٹ دکھایا کہ ہم کسی بھی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے لازمی اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتے ہیں چاہے وہ کتنا قریب ہی کیوں نہ رہتا ہو اور یہ سیریز میں ابھی تک کئی سارے نیگڈیب پوائنٹ ساتھ صرف دوسرا پوزیٹیب پوائنٹ انہیں شو کیا پہلا پوائنٹ اور یہ دوسرا پوائنٹ پھر کمالا اپنے ماں باپ سے ایوینجر کون یعنی گیدرنگ میں جانے کے لئے اجازت لینا چاہتی ہے اور وہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں سولہ سال کی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور وہاں پر اس کی ماں اسے اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ گیدرنگ میں کس قسم کے لوگ اور کس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس پر کمالا خان کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کا بھائی آمیر پہنچتا ہے تو وہ آمیر کا بازو پکڑ کے کہتی ہے کہ یہ لڑکا ہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے جبکہ میں لڑکی ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں یہ اگلا پوائنٹ ہے جو اسلام پر ہٹ کیا گیا ہے اگر کوئی بھی اسلام کو اچھا خاصہ جانتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق الگ الگ ہیں اور کافی زیادہ ہیں لیکن حرام کاموں سے دونوں کو ہی منع کیا گیا ہے جبکہ کمالا خان کو یہ بات صحیح نہیں لگی اور وہاں پر اس کی ماں سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم کیپٹن مارول کا سوٹ پین کر جاؤ گی تو وہ ٹائٹ ہوگا جس میں اریانی ہوگی یعنی بے شرمی ہوگی تو کمالا بجائے اس کے کہ اپنی ماں کی بات سنیں وہ کیپٹن مارول کے ڈریس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتی ہے جب کمالا داس ہو کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے تو وہاں اس کا بھائی آمیر اس کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور آمیر اس کو سپورٹ کرنے والی بات کرتا ہے جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں غلط بتایا تھا کیونکہ میس مارول کے ریلیس سے پہلے اس کے ٹریلرز میں اس کے بھائی کو صرف ایک یا دو سیکنڈ کے لیے دکھائے گیا تھا اور بیک گرون میں ووکل کافی سٹک لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا بھائی ٹریلرز میں کافی سٹک فیل ہوا تھا جبکہ ایسا سیریز میں نہیں لگ رہا اپنے ماں باپ کے معنی کرنے کے باوجود کمالا برونو کے ساتھ یہ ڈن کرتی ہے کہ وہ رات کو ایونجر کون میں ضرور شامل ہونے کے لیے جائے گی اور کیپٹن مارول کا ڈریس بھی پینے گی جو اس نے خود بنایا ہے جب وہ کیپٹن مارول کا ڈریس پین کے شیشے کے سامنے آتی ہے تو اسے خود شرم ہاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈھاپنے کی کوشش کرتی ہے مگر کیا کرے کیونکہ اس نے کیپٹن مارول کو اپنا آئیڈل مانا ہوا ہے تو اسے یہ کرنا پڑے گا اسی وقت جب کمرے کا دروازہ نوک کر کے کمالا کے ماں اندر آتی ہے تو وہ اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے اب یہاں پر پھر سے ڈبل میننگ بات کہ یا تو پیرنٹس نے اپنے اولاد کی بات مان لیا اور اسے جانے دے رہے ہیں یا تو اس کی پیرنٹس کو معلوم ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ شراب اور حرام کام ہوگا اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ سوینجر کون میں شمولیت کرے اور نہ صرف وہ اکیلی جائے بلکہ یہاں پر اس کا باپ بھی اس کے ساتھ جائے مطلب اسے حرام کام میں پراپر سپورٹ کرنے کے لیے اس کا باپ بھی اس کے ساتھ جائے یا پاکستان میں کونسی جگہ پر کونسے علاقے میں یہ کہا جاتا ہے کلیرلی یہاں تک ریالائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ شو لکھنے والے لوگ جن کو پاکستانی ثقافت کا ذرہ بھی نہیں پتا اس ڈرامے میں پاکستانی ثقافت کو دکھانا جا رہے ہیں کمال ہے اسلام میں کسی بھی حرام کام سے بہت زیادہ سختی سے منع کیے گئے ہیں مگر یہاں تو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ خود ہی اس کے ساتھ حرام کاموں میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں مگر یہاں پر پھر سے کمالہ خان اپنے باپ کو ہلک کے ڈریس میں دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے شلوار کمیز پہنتا ہے پھر ایک اور میسے دیا جا رہا ہے کہ سوپر ہیرو سرک پینٹ شٹ یا لیٹیکس یعنی پلاسٹک والا یا لیڈر والا سوٹ پہنتے ہوتے ہیں شلوار کمیز میں کوئی سوپر ہیرو نہیں بن سکتا پھر جب کمالہ خان میں ماشنل ہو کے بیٹھی ہوتی ہے تو برونوں سے چھت پر اکیلے ملنے کا کہتا ہے اور پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جیسے یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں ایک پیورلی امریکن کلچر میں رہنے والی لڑکی کو پاکستانی کلچر کو دکھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی جنریشن ینگ جنریشن یا جو لڑکیاں ہیں ان کے ذہن میں یہی آئے کہ کسی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں اکیلے ملنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور پھر سے کمالہ خان کے سکول کا وہی سین سکول کے بعد جب کمالہ خان اور برونو آپس میں ملتے ہیں تو وہ پلان بناتے ہیں کہ ایک ایسے رات کو گھر سے چوری نکل کے اوینجر کان سے ہو کے واپس گھر آنا ہے تو پلان کے انڈ پر برونو کمالہ کو کہتا ہے کہ اپنے سوٹ میں کچھ پاکستانی کلچر کا ٹچ دو تو کمالہ اپنے گھر میں سٹور میں پڑے ہوئے سمان میں جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک ڈریس لکھ ملتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرانا اگر مغلے آسم کو دور کو کہیں تو غلط نہیں ہے جبکہ کمالہ کو پاکستانی کلچر کی کوئی اور چیز نہیں ملتی نہ دوپٹا نہ مہدی نہ چوڑیاں نہ ہی شنوار کمیس کمال ہے یار پھر کسی طریقے سے بچ بچا کے ماں باپ کے لاکھ منا کرنے کے باوجود کمالہ اپنے گھر سے بھاگ کے اوینجر کان میں شامل ہوتی ہے اور پھر وہاں پر دکھاتے ہیں کہ کمالہ خان کو اس کی سوپر پاورز مل جاتی ہیں اور پھر اس کی ورسہ اوینجر کان میں تھوڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے جس کے بعد کمالہ خان وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رات کو جب اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اپنے کمرے میں کھڑکی سے پہنچتی ہے تو سامنے اس کی ماں اس کا ویٹ کر رہی ہو تو صرف یہی اسے کہتی ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم گئی ہو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے یہ کہہ کر اس کی ماں جب چلی جاتی ہے تو کمالہ خان تھوڑے ایموشن ہونے کے بعد جب اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے جہاں پر اسے پاور ملتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہے مطلب کہ بستی بستی ہوتی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب سوپر پاورز مل جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ تھا میس مارول کی پہلی اپیسوڈ کا ریویو ابھی بھی اس ویڈیو میں کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں پاکستان کے کلچر یعنی ثقافت اور اسلام کو پروپر طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہے لیکن افسوس کہ کسی بھی پرسن نے کسی بھی یوٹیوبر نے اس کو ابھی تک نوٹ آؤٹ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ میس مارول کی ویور شیبہ بھی تک آنے والی تمام تر ڈیزنی پلس کی سیریز میں سب سے کم ہے این میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کو پرسنل ہٹ کرنے کیلئے نہیں بنائی گئی ہے یہ میس مارول کی پہلی اپیسوڈ اللہ حافظ